ایف این بی نیوز کے ناظرین کو مرے میں پیش آنے والے نہایت افسوسناک واقعے سے اگاہ کروں گا کہ وہاں پہ تلہ گنگ کے ایس ای بھی فیملی سمیت جان بحق ہو چکے ہیں ایس ای نوید اپنی بہن بانجی بھتیجے اور اپنی تین بیٹیوں ایک بیٹے سمیت برو باری میں جان سے ہاتھ دو بیٹھے محمد نوید تھانا کو حسار اسلام آباد میں تائی نات تھے فیملی سمیت اسلام آباد رہش پذیر تھے محمد نوید صبح نو بجے مری کے لیے روانہ ہوئے واپسی پر ان کی کار برو باری میں پھنس گئی محمد نوید ان کی بہن اور چھیں بچوں کی میتیں ان کے ابائی گاؤں دادیال پنچانے کے انتظامات کیے جا چکے ہیں اس واقعے میں جان باک ہونے والے افراد میں جو اس فیملی کے لوگ تھے ان میں بیٹی شفق نوید عمر بیس سال اور دوسری بیٹی دعا نوید جس کی عمر سولہ سال تیسری بیٹی اکرہ نوید جس کی عمر بارہ سال اور بیٹا احمد نوید جس کی عمر نو سال بیان کی گئی ہے جبکہ جو اس حادثے میں جان باک ہونے والے مرہوم کی بہن ہیں جو کہ محمد رضوان کی زوجہ تھی ان کی عمر تیس سال بتائی گئی ہے مری سانے میں جان باک ہونے والے افراد کی میت ان کے ابائی گھر کے لیے اسلام باہد روانہ کر دی گئی ہے جبکہ ایک ہی گھر کے آٹھ افراد کی نماز جنازہ آج یعنی بروز اتوار کے دن دھائی بجے ان کے ابائی گوندہ دیال میں اداک کی جائے گی جو玉وں میں اداک کی جائے گیا جو玉وں میں اداک کی جائے گیا جو玉وں میں اداک槽 شرک میرے گیا جو玉وں میں اداک حابہ